آپ کا دماغ اتنا پاورفل ہے کہ اس میں خیالات کا ایک پورا سمندر موجود ہے آپ ان خیالات کو ختم نہیں کر سکتے بلکہ کچھ وقت کے لیے کنٹرول کر سکتے ہو شیفٹ کر سکتے ہو ہمارے دماغ میں جو نیگیٹیو یعنی منفی خیالات چل رہے ہوتے ہیں یہ بلکل جونوں اور مچھوں کی طرح ہیں جو ہمارے دماغ کی انرجی یعنی طاقت کو چوس لیتے ہیں منفی خیالات یعنی نیگیٹیو تھارٹس جیسا کہ اسٹریس اور ٹینشن ہمارے دماغ کی طاقت چوس کر اسے کمزور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دماغ جلدی تھک جاتا ہے اور سلو یعنی آہستہ کام کرتا ہے جبکہ اچھے خیالات اور اچھی سوچیں دماغ کو طاقت انرجی دے کر تیز کر دیتی ہیں اگر اس ڈرم میں لیکج یعنی سوراخ ہو تو سارا پانی آہستہ آہستہ لیک ہو کر ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ دماغ کی لیکج کو روکا جائے تو آپ کو اپنے نیگیٹیو خیالات کو روکنا ہوگا تاکہ اس کی انرجی ضائع نہ ہو پائے اب آپ اس ٹیکنک کے بارے میں تو ضرور جاننا چاہو گے جس کی مدد سے آپ دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہو اس سے جو کام لینا چاہو لے سکتے ہو اپنے دماغ میں اچھے خیالات بھر سکتے ہو اس سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے یہ ہے آپ کی باڈی اور یہ ہے روبوٹ تو ان میں فرق کیا ہے روبوٹ کی باڈی ہماری باڈی جیسی اور روبوٹ کا کمپیوٹر ہمارے دماغ جیسا یہ دونوں جسم برابر ہیں لیکن یہ جو ہماری باڈی ہے اس میں ایک چیز زیادہ ہے اور وہ ہے اویرنیس کانشیسنیس یعنی شعور ہم یہ جسم نہیں ہیں بلکہ یہ ہیں شعور ہم خود اس سے الگ ہیں یہ پورا جسم تو ہمارا اوزار ہے ہتھیار ہے ٹول ہے یعنی نوکر ہے اگر آپ نے خود کو اس روبوٹ جیسے جسم میں بند کر لیا تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے بلکہ یہ آپ کو کنٹرول کرے گا سب سے پہلے آپ نے خود کو اس جسم سے الگ کرنا ہے تب آپ اس کو کنٹرول کر پاؤ گے چلو آئیے اس ٹیکنک کے بارے میں جانتے ہیں میرے دوست یہ ٹیکنک بلکل سیمپل ہے وہ ہے دھیان دینا دیکھنا فوکس کرنا یعنی آپزرو کرنا جی ہاں دوست آپزرو کرنا جب آپ اپنے دماغ کو آپزرو کرتے ہو اپنے دماغ کو دیکھتے ہو تو دماغ فوراں سارے خیالات چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے اور دماغ پر سکون ہونے لگ جاتا ہے ریلی دوست یہ غضب کی ٹیکنک ہے آپ کے دھیان دینے سے یعنی آپزرو کرنے سے آپ کا دماغ خیالات کے سمندر سے خالی ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹیچر پڑھائے جا رہا ہے پڑھائے جا رہا ہے لیکن اسٹڈنٹس کی طرف یعنی کلاس کی طرف نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوگا ساری کلاس اپنی منمانی کرے گی اگر یہی ٹیچر کبھی کبار پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو ساری کلاس خاموشی سے بیٹھی رہے گی شور شرابہ کیے بغیر اپنا کام کرے گی ایک اور اگزیمپل لیجئے دوست اگر آپ کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے اور وہاں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اگر آپ وہاں کبھی بھی نہ جاؤ تو وہ لوگ کام بہت کم کریں گے اور فضول باتوں میں الجھے رہیں گے چلو سپوز کر لیتے ہیں کہ اب آپ کبھی کبار وہاں اچانک کام دیکھنے چلے جاتے ہو کہ دیکھوں تو صحیح کہ کام کیسے چل رہا ہے اب ہوگا یوں کہ وہ لوگ آپ کے ڈر کی وجہ سے کام میں لگے رہتے ہیں دوست یہی سب کچھ ہمارے دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ کسی پوز میں پر سکون طریقے سے بیٹھ کر ایک منٹ تک اپنے دماغ کو آپ ضرور کرنا ہے سوچوں یعنی تھوٹس کو کنٹرول نہیں کرنا بلکہ صرف دیکھنا ہے جب آپ اپنے دماغ کو دیکھو گے تو اس سے الگ ہونے لگو گے اس طرح آپ کا اپنے دماغ پر کنٹرول بڑھنے لگے گا آپ جتنا زیادہ خود کو الگ محسوس کرو گے اتنے ہی دماغ پر آپ کی گریپ بڑھے گی چاہے پڑھائی کرنا ہو یا کوئی اور کام آپ کا دماغ آپ کی بات ماننے لگ جائے گا جب آپ اپنے دماغ کو دیکھتے ہو ایسا کرنے سے آپ کو پتا چاوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر کتنی منفی سوچیں چل رہی ہیں اور ان کی وجہ یعنی کاز کیا ہے ایسا کرنے سے آپ اپنے دماغ اور جسم کو بہتر بنا سکتے ہو اپنے دماغ کو اچھی اچھی عادتوں میں ڈھال سکتے ہو اس سے نہ صرف آپ کی صحت بڑھے گی بلکہ دماغ کی کارکردگی یعنی پیفارمس بھی تیز ہوگی دوست اس ایک منٹ آپ ضرب کرنے والی ٹیکنک کو ایک دن میں دو تین بار ضرور پریکٹس کرنا چاہیے آپ نے ایک منٹ تک اپنے دماغ کو آپ ضرب کیا اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے دماغ کے اندر اچھے خیالات چل رہے ہیں تو خود کو شاباش دیجئے اور ان خیالات کو چلتا رہنے دیجئے اگر آپ کو یہ پتا چلا کہ خیالات نیگیٹیو یعنی منفی چل رہے ہیں تو اپنے دماغ کو آپ ضرب کیجئے ایسا ایک منٹ تک کیجئے اس طرح آپ کا دماغ بالکل خالی ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک منٹ تک اپنے دماغ میں اچھا سوچئے اچھا بولئے تاکہ دماغ اچھے خیالات سے بھر جائے اس طرح مورے خیالات اچھے خیالات سے بدل جائیں گے جب کمپیوٹر میں کافی سارے ٹیگز کھلے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور آپ کو کچھ ٹیگز بند یعنی کلوز کرنے ہوتے ہیں اگر آپ بھی اپنے دماغ کی فائلز کو کلوز کر کے اپنے دماغ کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس پیروسس کو فالو کریں نمبر ایک آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں نمبر دو چھے ڈیپ بریتھنگ یعنی گہری گہری سانسیں لیں نمبر تین ایک منٹ تک اپنے دماغ کو ابزرب کریں نمبر چار پھر سے تین گہری سانسیں لیں نمبر پانچ اب کسی ایک تھوٹ یعنی سوچ کو یا کسی ایک کام کو شروع کر دیجئے دوست یہ کوئی لوکل ٹیکنک نہیں بلکہ یہ ٹیکنک آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک مہان اور عظیم شخصیت گوتم بدھ نے بتائی تھی اور سائنٹسٹ اس کو ایسی تھراپی یعنی ایکسیپٹنس کومیٹمنٹ تھراپی کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو کئی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ساری بات کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے خیالات اچھے ہو یا برے آپ نے انہیں روکنا نہیں ہے کنٹرول نہیں کرنا بلکہ صرف دیکھنا ہے آپ ضرور کرنا ہے آپ نے خود کو الگ سمجھنا ہے جیسا کہ کوئی اور بندہ آپ کے دماغ کو دیکھ رہا ہو بس یہی ہے وہ سیکریٹ اس کے علاوہ فارگیونیس یعنی ماف کرنا اگر آپ ہر روز خود کو اور دوسروں کو ماف کر کے سوگے تو آپ کے جسم کے اندر انرجی فلو بڑھے گا اور جب ہم خود کو یا دوسروں کو ماف نہیں کرتے تو جسم میں انرجی یعنی دوانائی بلاگ ہو جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں گریٹی ٹیوڈ یعنی تھینکیو کے بارے میں تو کئی ویڈیوز میں میں نے بتایا ہے شکر گزار رہنے سے اور خدا کو تھینکیو کہنے سے دماغ میں انرجی چوسنے والے اور بیمار کرنے والے نیگیٹیو یعنی منفی خیالات بہت کم ہو جاتے ہیں دوست اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں